الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز سامعین اکرام دینی ملی اسلامی بھائیو آج ایک سفر المظفر چودہ سو بیالیس ہجری مطابق انیس سکمبر دو ہزار بیس ایسوی بروز سنیچر کا دن ہے اور آج ہم اور آپ توحید اسما اور صفات کے بارے میں کچھ علم حاصل کریں گے صاحبے کتاب نے سوال نمبر پانچ قائم کیا ہے ما ہوا توحید الاسما ایوالصفات توحید اسما ایوالصفات کا کیا مطلب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جو اپنی صفات بیان کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثِ صحیحہ کے اندر جو اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی ہے اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے ثابت ماننا بغیر اس کی تعویل کیے ہوئے بغیر اس کی تمثیل کیے ہوئے یہ توحید میں اسما اور صفات کا مانا اور مطلب ہے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اور پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ اسما اور صفات کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگور چنانچہ سورة الشورہ کی آیت نمبر گیارہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاتر السماوات واللرز اوہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے جعل لکم من انفسکم مزواجا اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے وَمِنَ اللَّهَ نَعَامِ اَزْوَاجًا اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے یَذْرَأُكُمْ فِيهِ اس دنیا میں اسی طرح وہ تمہاری نسلیں فیلاتا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيُّن کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اس آیتِ کریمہ کو ذرا آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کی کئی صفات کا تذکرہ ہے پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ خالق ہے پیدا کرتا ہے اللہ اور انسانوں کی انسانوں کا ہم جنس انسانوں ہی میں سے پیدا کیا انسانوں کا جوڑا انسانوں ہی کی جنس سے پیدا کیا یہ بہت بڑے کمال کی بات اگر انسانوں کا جوڑا اللہ جناتوں سے کر دیتا جانوروں سے کر دیتا تو زندگی کا نظام درہم برم ہو جاتا لیکن اللہ نے ہماری ہی جنس سے ہمارے جوڑے بنائے اور جانوروں کی جنس سے جانوروں کے جوڑے بنائے اور ایک صفت اس کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ سمیح ہے سنتا ہے اللہ البصیر ہے دیکھتا ہے اللہ سنتا بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے ہم انسانوں کی طرح نہیں ہماری سماعت اور ہماری بسارت ایک محدود دائرے تک ہے ابھی باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے کونسی گاڑیاں آ رہی ہیں کونسی گاڑیاں جا رہی ہیں کون کون سے لوگ ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں ہماری کان نہیں سن سکتے ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے یہ اللہ کی سماعت اور بسارت ہے یہاں تک کہ ایک مومن کا یقیدہ ہونا چاہیے کہ کالی تاریخ رات میں کالے گھنے جنگل میں کالی پتھر پر کالی چھوٹی جب چلتی ہے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس کے چلنے کی جو آہٹ اور جو آواز ہوتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی سماعت اور یہ بسارت کا یہ حال ہے تو اللہ کی سماعت اور اللہ کی بسارت ہر مخلوق سے الگ ہے بالاتر ہے پوری دنیا اس کے علم کے گھیرے میں ہے اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعے سے اٹھاتے ہیں سنان ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار ترسٹھ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کی بات سن رہی تھی یہ خولہ بنت سالبہ یہ خزرج قبیلے کی ایک خاتون ہے جن کی شادی حضرت عائشہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی جن کے بھائی مدینہ کے سرداروں میں سے ہیں عبادہ ابن سامت ہے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں انہی کے بھائی ہیں یہ عائشہ بن سامت انہی کی بیوی ہیں خولہ بنت سالبہ ان کے شوہر نے کسی بات پر اپنی بیوی کو کہہ دیا یعنی تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے عربوں کے ہاں جب یہ جملہ کسی عورت سے کوئی بول دیتا تھا تو اس عولت سے جنسی تعلق نہیں قائم کر سکتا بلکل ماں کی طرح ہو گئی ہو ایسا عقیدہ تھا ان کا اور اس کے بارے میں ابھی شریعت کوئی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کے شوہر نے ایسا بول دیا اب یہ بڑی پریشان ہوئی بچے والی ہوں اہل و عیال والی ہوں کہاں جاؤں گی کیسے گزر بزر ہوگا اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے کونے میں موجود ہیں اور خولہ بنت سالبہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی ہیں وَيَقْفَ عَلَيَّ بَعْضُهُ ہم المومنین کہتی ہیں کہ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یعنی کیا بات ہو رہی اللہ کے نبی سے خولہ کی کچھ باتیں سمجھ میں آتی تھی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وَحِيَتَشْتَكِزَوْجَهَا الْرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی وَحِيَتَقُولَ اوہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اکل شبابی کی میرا شوہر میری جوانی کھا گیا وَنَصَرْتُ لَهُ بَدْنِي میں اس کے لیے اولاد جنتی رہی حَتَّى اِذَا قَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي زَاهِرَ مِنِّي جب میں بوڑی ہو گئی اور ولادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا زہار وہی جو میں نبی بتایا کہ تم میری ماں کی طرح ہو اللہمہ انی اشکو علیکہ اے اللہ میں تجھی سے شکوا کرتی ہوں خولہ بنت سالبہ اللہ کے نبی سے شکایت کرنے کے بعد جب کوئی چارہ نہ بچا تو اللہ سے شکایت کرنے لگی اے اللہ میں تجھی سے شکوا کرتی ہوں فَمَا بَرِحَدْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَيْل عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَاوْ لَا الْعَيَاتِ وہ ابھی وہی سے وہ ابھی وہی پر تھی وہاں سے ہٹی نہیں تھی کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیات لے کر کے نازل ہو گئے سورة المجادلہ کی پہلی آیت یہ اٹھائیسویں پارے کی یہاں سے شروعات ہوتی ہے اٹھائیسویں پارے کی پہلی آیت ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو اپنے شوہر سے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تقرار کر رہی تھی آپ سے بحث کر رہی تھی وَتَشْتَكِيلَ اللَّهُ اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَا وَرَكُمَا اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللہ رب العالمین سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اب اس واقعے کو ذرا سامنے رکھے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اسی گھر کے اندر اسی ہجرے میں ایک کونے میں وہاں موجود ہیں وہی بغل میں بات ہو رہی ہے لیکن عائشہ کہتی ہے کہ کیا بات ہو رہی تھی کچھ سمجھ میں آتا تھا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اللہ کی سماعت دیکھئے اللہ ساتھویں آسمان کے اوپر عرش پر ہونے کے بعد بھی ان دونوں کی باتوں کو اللہ نے خوب سنا اور باقادہ آیتِ قریمہ بھی نازل ہوئی تو یہ ہے اللہ کی سماعت اور بسارت کا حال یہ سب سے بالاتر ہے یہ ہمارے اور آپ کے جیسے اللہ کی سماعت نہیں ہے اس کی جیسی ذات ہے اس کی ذات کے حساب سے اس کی سماعت و بسارت بھی ہے اللہ تعالی نے قرآنِ مجید کے اندر ایک جگہ سورة الفرقان کی آیت نمبر اٹھاون کے اندر ارشاد فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی اس اللہ پر بھروسہ کرو اعتماد کرو جس اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور اوہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بہت باخبر ہے کافی باخبر ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح معلومات ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے میرے بندے کے گناہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں تک کے بارے میں خبر رکھتا ہے انسان کیا کرتا ہے تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو بند کوٹری میں ہو یا کہیں بھی ہو بندہ کیا کر رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک حرکت کو کیش کرنے کے لیے ایسا سسٹم تیار کر رکھا ہے کہ ہماری دنیا کے سی سی ٹی وی کیمرے فیل ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا نظام کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کی مشین میں کبھی گڑ بڑی آ سکتی ہے کبھی لائٹ نہیں ہے کبھی بجلی چلی گئی ہے کبھی انوانٹر دشچاز ہے کبھی کوئی تار فالٹ ہو گیا ہے یا کوئی خرابی مشین میں آ گئی ہے کام کرنا بند کر سکتا ہے مگر اللہ نے جو سسٹم تیار کر رکھا ہے ایک لمحے کے لیے کبھی یہ خراب نہیں ہوتا ایسا سسٹم ہے اللہ کا تو اللہ کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا ایک آخری حدیث میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں سی بخاری کتاب التحجدی باللیل کی روایت ہے حدیث نمبر 1145 نمبر کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت لسماعی الدنیا ہمارا پروردگار ہمارا رب بڑا بلند و بالا اور بابرکت ہے اور ہمارا رب ہر رات میں آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے ہینہ یبقا تلقل لیل اللہ آخرہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تب اللہ آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے اللہ ساتھویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے اور ہر رات میں رات کے آخری حصے میں آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر یعنی جو پہلا آسمان ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ نزول فرماتا ہے ہر روز ہر رات یقول اور اللہ تعالی آواز لگاتا ہے اللہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہو کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کرلوں من یسعلونی فعوتیہو کون ہے جو مجھ سے ماغے مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو دے دوں عطا کر دوں من یستغفرونی فاغفر لہو کون ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشی صلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر کے ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اپنے عرش سے آسمان دنیا پر آنا اب کیسے آتا ہے آنے کی کیا قیفیت ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے نہ بہت زیادہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر لگانا ہے کہ اللہ جب آسمان سے آتا آسمان دنیا پر آتا ہوگا تب تو اس کا عرش اس وقت خالی ہو جاتا ہوگا اللہ عرش پر ہے تو جب آسمان دنیا پر آتا ہے تو گویا کہ عرش خالی ہو گیا یا پھر اللہ رب العالمین کیسا ہے اس کے آنے کے لئے کونسا دروازہ ہوگا یہ تمام باتیں کیسی قیفیت ہوں گی اس کے بارے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے کیوں اس لیے کہ توحیدِ اسماع و صفات ہی یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے اس چیز کے بارے میں اپنی دماغ کو ہم اپنے دماغ سے کامنا لیں اتنا ہی پر اکتفا کریں جتنا بتا دیا گیا اللہ کیسے آتا ہے اس کے آنے کی کیا قیفیت ہے اللہ یہ شان کے مطابق اللہ ہی بہتر جانتا ہے نہ اللہ نے ہمیں بتایا نہ ہمارے رسول نے اس کی خبر دیئے بس ہم کو اتنا ماننا ہے کہ ہاں اللہ اسمانے دنیا پر آتا ہے کس قیفیت میں آتا ہے اس کے بارے میں یہ یہ مجہول ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پڑنا ہے یہی اللہ رب العالمین کی اسماع و صفات ہے کہ جو اس کے لئے خاص ہے اسی طریقے سے جس طرح ثابت ہے اسی طریقے سے مان لینا یہی اللہ رب العالمین کی توحیدِ اسماع و صفات کہلاتی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ پارے اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو توحیدِ علوحیت توحید ربوبیت اور توحید اسموں صفات تینوں توحید کی قسموں کو بخوبی ہمیں اور آپ کو سن کر کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو دوسروں تک بھی نشر کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیفہ مطا کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ